السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے حفظوں مان میں رکھے آپ سب کی پریشانیوں کو مسئیبتوں کو اللہ پاک دور فرمائے آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سندھی مچھلی کا سالن سندھی مچھلی جو دریا کی مچھلی ہوتی ہے میٹھے پانی کی مچھلی ہوتی ہے اس مچھلی کا ہم سالن بنائیں گے آپ کوئی بھی مچھلی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو لیکن مقصد یہ ہے کہ مچھلی کا سالن کس طرح سے بنایا جائے وہ بھی آسان طریقے سے میں آپ سے اپنے گھر کی رسیپی شیئر کروں گی بہت آسان کر کے بتاؤں گی وہ بچیاں جن کو مچھلی بنانا بہت مشکل لگتا ہے ٹوٹ جاتی ہے یا پھر ہینڈل نہیں کر پاتی ہیں تو ان کے لئے ہی آج کی رسیپی بہت خاص ہونے والی ہے رسیپی اینڈ تک دیکھیں تب ہی سمجھ آئے گی اور رسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے سمجھ آتی ہے تو پھر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے پاس آدھا کلو سندھی مچھلی ہے میٹھے پانی کی یا پھر آپ دریہ کی مچھلی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ میرے پاس آدھا کلو ہے میں نے اس کو نمک لگا کے خوبصورہ نمک لگا کے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو دھو لیا ہے اور اوپر صرف تھوڑا سا نمک لگا دیا ہے اور یہ میرے پاس مکس پیسیز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مچھلی کے درمیان والا پارٹ ہے اور اس کے علاوہ میں نے مچھلی کا جو سر والا پارٹ ہے وہ بھی لیا ہے یہ سالن کے لئے بہت ہی بہترین رہتا ہے سر والا پارٹ عموماً لوگ استعمال نہیں کرتے سالن میں اس کا استعمال کیا کریں بڑا اچھا زبردست اور فائدے مند رہتا ہے جو مچھلی کا سر ہوتا ہے اس میں بہت فائدے ہوتے ہیں سر والے پارٹ سے جو سالن ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس مچھلی ہو گئی ہے اب میں کیا کروں گی کہ اس کو کچھ مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کروں گی تو دو چھٹکی یا تین چھٹکی میں لال مرچی پاورڈر اس کے اوپر ڈالوں گی اور دو سے تین چھٹکی میں دھنیا پاورڈر اس کے اوپر ڈالوں گی بس تھوڑے تھوڑے مسالے میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور دو سے تین چھٹکی میں زیرہ پاورڈر اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ایک کلو مچھلی ہے تو آپ ہاف ہاف ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دو سے تین چھٹکی اس کے اوپر حلدی پاورڈر چلا جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے اپنے ہاتھ کی مدد سے ایسے مسال لوں گی مسالہ ہم نے بہت اچھی طرح سے لگانا ہے اوپر نیچے ہر جگہ پہ ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے رگر رگر کے مسالہ لگانا ہے تاکہ مچھلی پہ ہر جگہ مسالہ لگنا چاہیے تو یہ دیکھیں بس یہ ہو گیا ہے اچھا ایک اور بات مسالے لگانے سے پہلے میں نے اس کے اوپر ہاف ٹی سپون نمک پہلے سے لگا کے رکھ دیا تھا سمپل سب سے پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون نمک لگایا ایک گھنٹے کے لئے مچھلی کو چھوڑ دیا دھو کے ساف کر لیا اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون میں نے نمک چھڑکا اور پھر مسالے میں نے آپ کے سامنے لگایا ہے بس اتنا کام ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ سارے مسالے اچھے سے جزب ہو جائیں مچھلی میں اور اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے ہاف کپ میں آئل ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد یہ میرے پاس ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے کیونکہ میں اس میں ہری پیاز کا بھی استعمال کروں گی سندھی مچھلی کے سالن میں ہری پیاز کا استعمال بہت ہوتا ہے تو یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو میں بلکل ہلکا سا فرائے کروں گی کہ اس پہ بلکل ہلکا سا کلر آجائے ہم نے بہت زیادہ ڈار کلر نہیں دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ بس کلر آنا چاہیے اس سے زیادہ ہم اس کو کلر نہیں دیں گے اور کھڑے مسالے ہیں چار ہری الائچی ہے اس کا موں کھول لیا ہے اور تین بڑی الائچی ہے اس کا موں بھی میں نے کھول لیا ہے تب ہی سالن میں ٹیسٹ نکل کر آئے گا ان مسالوں کا اور دو دارچینی کی سٹیکس ہیں بڑی الائچی کا اگر آپ موں کھول کے آپ اس کو سالن میں ڈالتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا فلیور نکلتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے سالن میں اور اس کے علاوہ یہ لیسن ہے میرے پاس پانچ جوے میں نے لیسن کے لیے ہیں اس کا ہم پیس بنا لیں گے بلکل دیسی سٹائل سے سندھی خانوں میں ادرک کا استعمال نہیں ہوتا ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں صرف لیسن کا استعمال ہوتا ہے تو میں بھی صرف لیسن کا استعمال کر رہی ہوں ویسے مچھلی کے سالن میں ہرہ لیسن جاتا ہے اس وقت مجھے ہرہ لیسن نہیں مل سکا تو اس کی جگہ میں یہ والا لیسن استعمال کر رہی ہوں بس اس کا میں پیس بنا لوں گے بلکل دیسی سٹائل سے اس کو کوٹ لیا ہے اور اس کا تازہ تازہ ہم نے پیس بنا لیا ہے لیسن کا تو بس یہ ہو گیا ہے کہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لیسن کا پیس بنا لینا ہے اور اب یہ جائے گا پین میں ٹھیک ہے یہ لیسن کا پیس چلا گیا اگر آپ کے پاس ہرہ لیسن ہے تو آپ ہرہ لیسن اس کی جگہ ڈال سکتے ہیں اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے مچھلی کے سالن میں اور اس کو بس میں تھوڑا سا فرائے کر لوں گی کہ لیسن کا کچھا پن جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لیسن کو فرائے کر لینا ہے اور اب میں ہری پیاس ڈال رہی ہوں یہ تین ہری پیاس تھی جس کا میں وائٹ پارٹ ڈال رہی ہوں دو تیس پتے اس میں جلے جائیں گے تین میڈیم سائز کی میں اس میں ٹیمارٹر ڈال رہی ہوں تاکہ اچھی مزیدار سی گریوی بنے اور اس کے علاوہ جو ڈرائے مسالے ہیں اچھا ڈرائے مسالوں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ میں اس میں تازے پسےوے مسالے ڈال رہی ہوں یہ ٹو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے سندھی مچھلی کے سالن میں دھنیا پاورڈر کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں تازہ پساوہ دھنیا پاورڈر جاتا ہے اور اس کی جو خوشبو ہوتی ہے جو مہک ہوتی ہے وہ بہت ہی لا جواب ہوتی ہے تو میں بھی اس میں تازہ پساوہ دھنیا پاورڈر ڈال رہی ہوں ٹو ٹی سپون اور ون ٹی سپون اس میں تازہ پساوہ زیرہ پاورڈر جائے گا یہ دونوں پاورڈر تازے پسےوے جائیں گے تب ہی اچھا ٹیسٹ جو ہے آپ کو ملے گا سندھی مچھلی کے سالن میں یا کوئی بھی آپ مچھلی کا سالن بنا رہے ہیں اس میں بڑا اچھا فریور آتا ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے مچھلی میں ہلکی سی ہیک ہوتی ہے اور اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا سپیشل ٹریٹ کرنا پڑتا ہے مچھلی کے سالن کو اور اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس مسالے کو بھوننا ہے بہت اچھے بھوننا ہے مسالہ بھون جائے ٹماتر بلکل گھل جائیں اور بہت اچھا سا مسالہ تیار ہو کر ہمارے پاس آ جائے ٹماتر ایک دم سے پانی نہیں چھوڑتے ہیں اسی وجہ سے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال ڈال کے اس کو بھون رہی ہوں تاکہ ٹماتر بہت اچھے سے گھل جائیں اور یہ اس طرح کا مسالہ ہمارے پاس تیار ہو کر آ جائے دیکھیں بہت اچھا زبردست مسالہ تیار ہو گیا ہے مسالوں کی بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں ہاف کپ مٹر ڈال رہی ہوں ہمارے قرمے مچھلی کے سالن میں مٹر لازمی ڈالے جاتے ہیں پسند کرتے ہیں تو میں اس وجہ سے ڈال رہی ہوں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ زبردست قسم کی مچھلی تو یہ مچھلی ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اس کے اوپر ہی ہم رکھیں گے پانی میں نے ابھی نہیں ڈالا ہے اور نہ ہی ہم نے ابھی پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور یہ مسالے کی اوپر مچھلی کو فکس کریں گے اس طرح سے بس یہ ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گی کہ اس میں یہ ہری پیاس کا جو ہرہ والا پارٹ ہے یہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً تین ہری پیاس کا میں نے استعمال کیا ہے white پارٹ میں نے پہلے اس میں ڈالا تھا green پارٹ میں اب ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے ہم mix کریں گے چمچ نہیں چلائیں گے چمچ نہیں چلانا ہے پین کو ہلا ہلا کے اس کو mix کرنا ہے اور ایک سائٹ پہ ہم اس کو پکنے دیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ تو بس یہ نیچے سے ہو رہی ہے 3 منٹ تک ہم اس کو ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب 3 منٹ ہو چکے ہیں چمچ میں نے اس میں نہیں چلایا تھا پین کو ہلا ہلا کے میں نے اس کو مکس کیا ہے اور اب میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں اس طرح سے ہم نے سارے پیسیز کی جو سائٹ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے چینج کرنا ہے اور اب دوسرا والا جو سائٹ اس کو بھی میں تین سے چار منٹ تک پکاؤں گی اور پین کو ہلا ہلا کے اس کو مکس کریں گے چمچ نہیں چلانا ہے مچھلی کے پکنے کے ٹائمنگ تقریباً دس منٹ ہے دس منٹ میں مچھلی ہماری بہت عبردست تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھ رہی ہے میں پین کو اس طرح سے ہلا رہی ہوں اور اس کو مکس کر رہی ہوں جب تین سے چار منٹ دوسری سائٹ پہ بھی ہو جائیں تو اب میں گریوی کا پانی اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ میں نے اس میں گریوی کے لیے پانی ڈالا ہے پہلے ہم نے مسالے میں اس کو اچھا بھونا تھا اب ہم نے گریوی کے لیے اس میں پانی ڈالا ہے اور اب ہم نے بلکل ویسے ہی اس کو مکس کرتے رہنا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی اسی طرح سے اور یہاں پہ نمک چیک کر لیتے ہیں ہم نے میرینیٹ کرتے وقت ہاف ٹی سپون ڈالا تھا تب ہی میں نے مسالے کے تاتھ اس میں نمک نہیں ڈالا ابھی میں نے چیک کیا مجھے نمک کم لگا میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ بھی پہلے چیک کر لیجئے گا اس کے بعد نمک ڈالیے گا اس طرح سے نمک نہیں ڈالنا ہے اور اب میں اس کو بغیر کور کیے چار منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور اس دوران ہم نے چمچ نہیں چلانا ہے بس پین کو ہلا ہلا کے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں چار منٹ ہو چکے ہیں اور یہ زبردست تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں میرا ہومیٹ پساوہ گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے آپ کو مل جائے گی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اس میں جائے گا تھوڑی سی ہری مرچیں اس میں چلی جائیں گی اور یہ بس ہو چکا ہے اس کو ایک سے دو منٹ تک بس میں اس کو ہونے دوں گی تاکہ ہرے دھنیا کی اور گرم مسالے کی خوشبو اس میں اچھے سے آ جائے اور یہ دیکھیں بس یہ اب تیار ہو گیا ہے چولہ نیچے سے بند کریں گے اس کو ہم ڈش میں نکالیں گے یہ دیکھیں جی زبردست اور فل مسالے دار ہمارا سندھی مچھلی کا سالن تیار ہے دیکھیں مچھلی کو کبھی بھی زیادہ نہیں پکانا ہے ٹوٹل ٹائمنگ جو ہوتے ہیں مچھلی پکانے کے دس منٹ ہوتے ہیں اس سے زیادہ کبھی بھی آپ مچھلی کو نہ پکائیں مسالہ بھوننے کے ٹائم کو چھوڑ کے جب آپ مچھلی ڈالتے ہیں اس کے بعد کے جو ٹائمنگ ہوتے ہیں بھری ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی بلکل بھی مزا نہیں آئے گا آخر میں میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیاں ڈال دیا ہے تھوڑی سی ہری مرچے ڈال دیا ہے تاکہ اور دردست کچھ بھو آئے ہرے دھنیاں کی مچھلی کے سالن میں سے اور اوپر سے میں نے نیمبو ڈال دیا ہے یہ مزیدار سا سندھی مچھلی کا سالن تیار ہے سندھی مچھلی کے سالن میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی ہیک آپ کو سالن میں سے نہیں ملے گی نہ اس کے سالن میں ہوتی ہے نہ اس کو فرائے کرتے وقت ہوتی ہے پس اس میں کانٹے آپ کو خوبصارے ملیں گے پس ایک تھوڑا سا پرابلم ہے ورنہ آپ مچھلی کوئی سی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو میتھرڈ آپ یہ والا اپلائے کر سکتے ہیں